سیزن کی شروعات ہماری فیمی لیڈ یون سے ہوتی ہے جسے شادی کے جوڑے میں اس کے پتی کے روم میں لے جایا جاتا ہے وہاں ہمیں یون کے خیالوں سے پتا چلتا ہے کہ اس کی شادی ایک امیر پریوار کے اکلوتے بیٹے گو سے ہوئی ہے جس کے ایک 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 سرن میں اپاہج ہونے کے بعد اس کی شادی کے لیے ایک بدصورت لرکی کو ڈھونڈا جا رہا تھا اور موقع کا فائدہ اٹھا کہ یون اپنا کوئی مشن پورا کرنے وہ بدصورت لرکی بن کے اس گھر میں آگئی یون گو کے پاس جاتی ہے تو اتنے ہنسم لہکے کو اپاہج ہوا دیکھ کے اداس ہو جاتی ہے پھر اس کے نفس چیک کر کے یون کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اپاہج نہیں ہے بلکہ اس کی باڈی میں زہر کی وجہ سے اس کا یہ حال ہے یون سمجھا دی کہ گو صرف ناٹک کر رہا ہے تو اس کا سچ سامنے لانے کے لیے یون اس کی شرٹ کھولتی رومانس کرنے کا ناٹک کرنے لگتی ہے آخر اس کی حققت اس سے تنگ آیا گو آنکھیں کھولتا اسے روک لیتا ہے یہی نہیں وہ کھڑا ہوتے ہوئے یون سے یہاں آنے کی وجہ پوچھنے لگتا ہے جس پر یون اسے چھیلتے ہوئے کہتی ہے کہ میں وہ ہوں جو تمہیں بہت ٹائم سے پسند کرتی ہے اب یون کا سچ اگلوانے کے لیے گو بھی اسی کا دھاو کھیلتے ہوئے اسے اپنے قریب کے تک کس کرنے کی کوشش کرتا ہے پر یون پیچھے ہو جاتی ہے پھر بھی گو باز نہیں آتا اور سوچنے لگتا ہے کہ آخر یہ ہے کون جسے میڈیسن کی بھی اچھی نالج ہے اور لڑائی بھی اچھی آتی ہے وہیں یون سوچنے لگتے ہے کہ اب جب کس کا ساتھ سامنے آہی کیا ہے تو اسے گو کو سب بتا کے اس کے ساتھ ہاتھ ملا لینا چاہیے پر اس سے پہلے دونوں کوئی مزید بات کر پاتے گو کا نوکر دوازہ بچانے لگتا ہے جس پر گو یون کو دھمکاتے ہوئے اس کے صحیح ہونے کا راز راز رکھنے کا کہتا پاپس بیٹ پر لیٹ جاتا ہے گو کی ماں کا خاص آدمی نوکر کے ساتھ گو کو دوائی بلانے آتا ہے پر دوائی کی سمیل سے یون کو دال میں کچھ کالا لگنے لگتا ہے جس پر وہ ان دوائی نوکر سے لیتے ہوئے پہلے خود اسے ٹیسٹ کرتی ہے اور پھر گو کے پاس جاتے ہوئے بے ہوش ہونے کا ناکٹر کرنے لگتی ہے جو دیکھ کے وہ نوکر در کے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے توڑی دیر بعد گو کی ماں کا خاص آدمی شونو واپس روم میں آتا یون کو بتاتا ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو پکر لیا ہے وہ نیا ہی کام پہ آیا تھا اس دے اس کے ارادے کا کسی کو کچھ پتا نہیں تھا لیکن یہ ان جانے سے منع کرتی صرف ریسٹ کرنے کا کہتی ہے اور من ہی من میں سوچتی ہے کہ یہ پریوارت اس کی سوچ سے بھی زیادہ ٹویسٹڈ ہے جس کے بعد کچھ ٹائم پہلے کا فلاش بیک دکھا جاتا ہے جب یون نے کیفے کے واش روم میں تھی کہ اچانک گو ڈرہا ہوا کہ اس کا مو بند کرتا چپ رہنے کو کہتا ہے تو اس کے پیچھے جو گنڈے تھے وہ کوئی آواز نہ آنے پر وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد گو بھی ان کو تنگ کرنے پر معافی مانگتا وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن اس کا کارڈ وہاں کر گیا تھا جس سے یون کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے پریزن میں یون روم لوگ کرتے ہوئے واپس گو سے بات کرنے لگتی ہے اور تھوڑی حیران نظر آتی ہے کہ گو یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا پریوار اس کی جان کا درجمن بنا ہوا ہے یہاں سے کہیں نہیں جا رہا لیکن گو اسے اس کے فکر کرنے کے بجائے اپنی فکر کرنے کا کہتا ہے یہاں یون اس کے سامنے ڈیل رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ ان دونوں کو ساتھ کام کرنا چاہیے وہ اسے بتا دی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کر سکتی ہے یہ جو زہر اس کی باڈی میں پھیل رہا ہے یون اس سے پوری طرح ختم تو نہیں کر سکتی پر گو کو مرنے سے بچا سکتی ہے اس سے پہلے یہ دونوں کی سی نتیجے پر پہنچ پاتے شونوں واپس آکے دروازہ بچانے لگتا ہے کیونکہ یون کو گو کی ماں بلا رہی تھی جس پر گو واپس بیٹ پر لیٹ جاتا ہے اور یون اس کی ماں سے ملنے چلی جاتی ہے جو یون گون کی پریوار کا حصہ بننے کے لیے ایک بریسلٹ گفت کرتی ہے جو لے کے یون واپس روم کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کی ساسوما تو بہت اچھی ہے پر اس کے خیالات کمرے میں آتے ہی تھنڈے پر جاتے ہیں پر گو اسے اپنی طرف کھینجتا ہے تو باکس نیچے گر جاتا ہے اور گو اس کا مو بند کر دیتا ہے جس کے بعد یون کو پتا چلتا ہے کہ اس بریسلٹ کے باکس میں ایک مایکرو فون تھا جس کی مدد سے اس کی ساسوما ان دونوں کی باتیں سننا چاہتی ہیں یہ دیکھ کے یون اپنا دماغ لگاتے ہوئے اپنی ساس کی تعریفیں کرتی اس مایکرو فون کو جا کے فلش کر دیتی ہے جس کے بعد وہ گو سے پوچھتی ہے کہ کیا اس کی ماں کو اس کے اپائیچ ہونے کا ڈراما کرنے کا پتا ہے پھر گو کو خود نہیں پتا ہوتا کہ آخر اس کی ماں کیا جانتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کہیں گو کو مارنے کے پیچھے ہاتھ ہے خیر پھر یون گو کو بتاتی ہے کہ وہ اس گھر میں ایک ایسا ڈرک ڈھونڈنے آئی ہے جسے دوائی بنا کے لوگوں کی جان پچھائی جا سکتی ہے جب گو کو پتا چلتا ہے کہ یون یہاں اچھی نیت سے آئی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہاتھ میں لانے کھو تیار ہو جاتا ہے تب ہی پھر دوازے پہ نوک ہوتا ہے اور اس بار گو کی ماں خود یون سے ملنے آئی تھی گو فارن اپنی آکٹنگ شروع کر دیتا ہے تو دوازہ کھولنے پر یون کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے جس پہ گو کی ماں تھوڑی سی سپیشیس ہو جاتی ہے لیکن یون بات کو سنبھال لیتی ہے نیک سین میں گو کو سکی اسسٹن کا میسج آتا ہے جو سے یون کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز دیتا ہے پہ گو سے یون کے بارے میں ہر چیز پتا کرنے کا کہتا ہے اتنی دیہ میں یون واشروم سے نکلتی ہے تو گو کو پوش اپ کرتی دیکھ کے اس کا مزاق بنانے لگتی ہے کہ وہ اپائی جونے کی آکٹنگ کر رہا ہے تو اسے باڈی بنانے کی کیا ضرورت ہے اس کے بعد یون کو پتا چلتا ہے کہ گو کے روم سے ایک بیک ڈون نکلتا ہے جسے وہ کسی کی بھی نظروں سے بچتے ہوئے گھر سے جا سکتی ہے پھر وہ اپنے بیک سے کچھ نیڈلز نکالتے ہوئے انہیں گو کے سر میں لگا دیتی ہے جسے زہر کا سر کم ہو جائے گا تب ہی اسے کسی کی کول آتی ہے وہ گو سے کہتی ہے کہ وہ اپنے دوست سے ملنے جا رہی ہے اور واپس آکے یہ نیڈلز نکال دے کی نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا گیٹ اپ چینج کر کے ایک خوبصورت اور موڈن ریکی بنے اپنے دوست سے ملنے جاتی ہے جسے گو کے بارے میں سائی نیڈلز نکال کے دیتا ہے تو یون تھوڑی حیران نظر آتی ہے کیونکہ اسے لگا تھا کہ یہ کوئی فیک آدمی گو بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے پھر یہ تو اصل گو ہے گھر واپس آکے وہ گو کے سر سے نیڈلز نکال رہی ہوتی ہے کہ گو اسے اس کی ملد کرتے ہوئے سب کی نظروں سے گھر سے باہر لے جانے کا کہتا ہے پھر یون اسے مدد مانگنے کی وجہ پوچھ دی ہے تو گو کہتا ہے کہ تمہیں ہی ہر فن مولا بننے کا شوق ہے تو یہ بھی کر کے دکھاؤ پھر بھی وہاں گو کی بچپن کی دوست لنگ آ جاتی ہے جس کا کہنا تھا کہ وہ اور گو چٹی بٹیز ہیں اگلے سین میں یون آکے گو کو بتاتی ہے کہ اس نے گھر کے سارے کیمراز کو ہیک کر لیا ہے تو اب وہ دونوں آرام سے کہیں بھی جا سکتے ہیں جس پر گو کافی حیران ہوتا ہے کہ اب اسے یہ بھی کرنا آتا ہے مزید یہ لڑکی اب مجھے اور کتنے ہی سپرائزز دیکھی پھر بھی یون اسے کہتی ہے پر جاتی ہے کہ یہ لڑکا اور اس کا پریوار اتنا سنکی کیوں ہے خیر نیک سین میں یہ دونوں موقع دے کے گھر سے نکل جاتے ہیں پھر بھی احتیاط کرتے ہوئے یون گو کو بیلچر پر بٹھا دیتی ہے لیکن گو کی ماں کا آدمی نے دیکھ لیتا ہے اور انہیں کال کر کے بتا بھی دیتا ہے جس کے بعد ان سے آرڈرز ملنے پر ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے جس کا ان دونوں کو پتہ چل جاتا ہے اب یہاں بھی یون اپنا دماغ لگاتے ہوئے پہلے تو پتی پتنی کی طرح ایکٹنگ کرنے لگتی ہے پھر اپنے دوست کو میسج کرتے ہوئے اسے ڈسٹرائٹ کرنے کے لئے بلا لیتی ہے جو ٹائم پر بھانتے ہوئے سے اپنی باتوں میں لگا لیتا ہے جس بات کا فائدہ اٹھا کے یون گو کو لیے وہاں سے رفو چکر ہو جاتی ہے سینز گو کی ماں پر شفٹ ہوتے ہیں جو ابھی بھی ہر نئی مانتی اور اپنے آدمی کو سب پتہ لگوانے کا کہتی ہے وہاں یون گو کو لیے گھر سے بہت دور آ جاتی ہے جہاں وہ سیف تھا تو وہ ویلچر سے اٹھ کے پہلے یون کے لئے بیلونز خریدتا ہے پھر ادھر ادھر پھرنے لگتا ہے تب اس کی نظر لنگ پر پڑتی ہے جو ان دونوں کا پیچھا کر رہی تھی یہ دیکھ کہ گو یون کو اپنی طرف کھینچتا بہت کلوز آ جاتا ہے جس پر یون کافی حیران ہوتی ہے پھر اس لئے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے جو دیکھ کہ لنگ اسے سے لال ہوتی نظر آتی ہے پر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لنگ کے پاس کوئی چابی ہے وہاں یون گو کو لیے کسی ولد سائٹ جگہ پہ آ جاتی ہے اور پھر اسے گھر میں لے جاتی ہے جہاں وہ گو کے لے کھانا بنانے لگتی ہے جس میں گو بھی اس کی پوری پوری مدد کرتا ہے اور ایسے ہی دونوں ساتھ کافی اچھا وقت گزارتے ہیں دوسری طرف ہم یون کے دوستوں کو اس کے بارے میں بات کرتے دیکھتے ہیں جو یون بھی پیچھے سے سن رہی تھی وہ دونوں حیران تھے کتنے عصے سے یون نے کسی کو ڈیٹ نہیں کیا تھا اور اب اجانک شادی ہی کر لی جس کے بعد وہ کچھ پلاننگ کرنے لگتے ہیں اور یون کے منع کرنے کے بعد بھی بس نہیں آتے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یون کا روم ویڈنگ نائٹ پلے ریڈی کر رکھا ہے اور ان دونوں کو روم میں بند کر کے یہ دونوں بھاگ نکلتے ہیں ان کی سحرکت کی وجہ سے یون گو کے سامنے بہت شرمندہ ہوتی ہے اور کمرے سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پھر گیٹ بند ہونے کی وجہ سے ایسا بھی نہیں کر پاتی تو آخر گو کو سٹارز دیکھنے ونڈوز سے چھت پر لے جاتی ہے بچارہ ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے پیچھے چھت پر پہنچ ہی جاتا ہے جہاں وہ یون کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک لاکر کی چابی ڈھونڈ رہا ہے پھر کسی نے اس کے چابی تک پہنچنے سے پہلے اسے اٹھا لیا ہے جس کے بعد وہ یون کے اسے ہر مشکل میں اس کا ساتھ دینے کی وجہ پوچھتا ہے پھر یون کہتی ہے کہ اسے کوئی ڈر نہیں اور وہ اپنا مقصد پورا کر کے ہی رہے گی پھر بھی وہاں سے ایک شیوٹنگ سٹار گزرتا ہے تو دونوں وش کہتے ہیں پھر گو یون کو اپنی وش نہیں بتاتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وش بتانے سے پوری نہیں ہوتی اگلے دن جب وہ گو کا گھر لے جاتی ہے تو گو کی ماں کا نوکر گو کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جبکہ یون کے پتا بھی وہیں کھڑے تھے تو وہ ان سے بات کرنے چلی جاتی ہے جس پہ غصہ ہوتے وہ اسے یاد دلاتے ہیں کہ وہ یہاں صرف اپنی بہن کی جگہ گو کا خیال رکھنے اور اس کی ماں کے حساب سے چلنے آئے ہیں تو وہ اسے ایسے کہیں کیوں لے گئے پر یون اور را انہیں یاد دلانے لگ جاتی ہے کہ جب وہ اسے اور اس کی ماں کو دوسری شادی کرنے کے لئے چھوڑ گئے تھے تو اب اسے حکم دینے واپس کیوں آ گئے ہیں اس کے پتا اس کی ہر کتھ اسے گتھ سا ہوئے اس پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں جس پر یون اپسیٹ ہوئی وہاں سے بھاگ جاتی ہے سینز لنگ پر شفت ہوتے ہیں جو گو کے صحیح ہونے کا سچ اس کی ماں کو بتانے آئی تھی تو وہ یون اور اس کے پتا کی ویڈیو بنا لیتی ہے اس کے مرتے ہی پیچھے گو موجود تھا جسے کہتا ہے کہ وہ جاند ہے کہ لنگ مان پریوار کی وارث بننا چاہتی ہے پر ایسا کرنے کے لئے اسے گو کے پلان میں اس کا ساتھ دینا ہوگا پر لنگ اس کی باتوں میں آتی نظر نہیں آتی اگلے سین میں ہم یون کو دیکھتے ہیں جو اپنی چوٹ پر دوائی لگا رہی تھی کہ تب ہی وہاں گو آ جاتا ہے یون اسے بتاتی کہ یہ بہت پرانی چوٹ ہے پر اسے دوائی لگانے میں مدد کرنے کا کہتی ہے اور گو بہت ہی کیوٹ طریقے سے اسے دوائی لگاتا ہے وہاں لینگ ریپورٹر کو کال کر کے کوئی نیوز دیتی ہے اگلی سپاہ یون گو کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہوئے اسے نیوز پڑھ کے سنا رہی تھی جس میں لنگ کی وجہ سے اس کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا کہ اس نے اپنی بہن کی جگہ گو سے شادی کر لی ہے گو سے نیوز پڑھنے سے روکتے ہوئے پوچھتا ہے کہ وہ یہ سب دیکھ کے پریشان کیوں نہیں ہے تو یون کہہ تھی کہ اسے یقین ہے کہ اس کے پتہ اس بات کو سنبھال لیں گے کیونکہ اس سے زیادہ تو انہیں شادی کو چلانے کی ضرورت ہے وہی رہی گو کی ماں کی بات تو انہیں بھی کونسا فرق پر جانا ہے کہ گو کی شادی کسی بھی لڑکی سے ہو نیوز میں گو کے بارے میں بھی بہت غلط باتیں لکھی تھی تو یون اسے اس کا پوائنٹ رویو پوچھتی ہے تو گو کہتا ہے کہ اسے بھی کوئی افرق نہیں پڑتا اگلے سین میں گو کی ماں یون کو بات کرنے بلاتی ہے اور ان کا سڑا ہوا چہرہ دے کے یون سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس نے اسے خوش نہیں اور اب اسے ہی کچھ کرنا ہوگا تو پھر کیا تھا یون واپس اپنا دماغ چلاتے ہوئے ڈراما کرنے لگتی ہے اور اپنے آنسوں کی ٹینکی بھی کھول دیتی ہے اتنی دے میں گو اپنے پاؤں پہ چلتا وہاں آ جاتا ہے جسے دیکھ کہ اس کی ماں کافی حیران تھی پھر گو سب سے کہتا ہے کہ کوئی بھی اس کی پتنی کو بلین نہ کرے کیونکہ یہ کوئی بھی کیوں نہ ہو اب گو کی پتنی ہے تو کسی کو بھی اسے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جس کے بعد وہ لنک کو بھی ان کے پریوار کے مسئلوں سے دورینے کا کہتے ہوئے اچھی خاصی سناتا ہے اور اس کی ماں کو اس مسئلے کا حلوں سے ڈھونڈنے دینے کا کہتے ہوئے یونکہ ہاتھ پکتہ وہاں سے نکل جاتا ہے وہاں ہم پہ ریویل ہوتا ہے کہ گو کی ماں اتنے سالوں سے اسے ڈرگ دیتے ہوئے کابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کے حصے کے شیحز بھی اپنے نام کروا سکیں پر اب یونکہ ہاتھ ہی ان کا سارا پلان چوب پٹ ہو گیا اب یونکہ پتا چلتا ہے کہ یونکہ پتا ان سے ملنے آئے ہیں تو وہ ان کی فروڈ کی وجہ سے اور زیادہ گصہ ہو جاتی ہیں اور اپنے ناکر کو یونکہ پر نظر رکھنے کا کہتی ہیں یہی نہیں کوئی بھی گھر پر لگنے پر مارنے کی آرس بھی دیتی ہیں سینز گو پر شفٹ ہوتے ہیں جو یونکہ پاس جاتا ہے تو یونکہ پر گصہ ہونے لگتی ہے کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں اور یونکہ استعمال کر رہے ہیں اگر گو سے پہلے ہی پہچان چکا تھا تو چھپ کیوں رہا تو گو سے بتاتا ہے کہ وہ اس کا استعمال نہیں کر رہا اور واقعی اسے پسند کرتا ہے تو بھی اچانک یونکہ تو بہت غراب ہونے لگتی ہے وہ گو کو بتاتی ہے کہ اسے ایک عجیب بیماری ہے اس کے ماستر نے اسے بتاتا کہ اس کا علاج صرف اسی سیکرٹ ڈرگ میں ہے جو گو کے گھر میں ہے گو سے بتاتا ہے کہ اگر یہاں اسا کوئی ڈرگ ہے تو وہ ضرور اسے لوگر میں ہوگا جس پر یونکہ لوگر کی طرف بھاگتی ہے پہ پیچھے سے گو بولتا رہ جاتا ہے کہ اسی کی چابی تو وہ ڈونٹ رہا ہے اگرے دن آفس میں گو کو بتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے سے اس کی ماں کمپنی چلا رہی تھی اور انہوں نے لین فیملی کے ساتھ کوئی میریسن کا کانٹریکٹ کیا ہے اسی کا زہر وہ گو کو دے کے مارنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کمپنی حاصل کر سکے جس پر گو لینک کمپنی کی ہیڈ سے میٹنگ رکھنے کا کہتا ہے گھر میں یونگو کی ماں اور ان کی نوکر کی باتوں سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ دونوں سیٹریٹ میریسن سے کسی کا علاج کرنے والے ہیں تو وہ ان کا پیچھے کرنے کا فیصہ کرتی ہے وہاں لینگ آفس گو کے پیچھے پہنچ جاتی ہے جب نہ وعدہ پورا کرنے کے بعد اگو سے اس کا وعدہ پورا کرنے کا کہتی ہے یونگو کی ماں کا پیچھے کرتے ہوئے ایک جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں اسے کچھ گنڈے روک لیتے ہیں وہاں گو کی ماں ایک میسٹیریس آدمی سے بات کر رہی ہوتی ہے جو سارا کام خراب ہونے پر ان پر غصہ کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ یہ دوائی کوئی اثر نہیں کر رہی ساتھی ساتھ وہ انہیں یون سے جلدی چھٹکارا پانے کا کہتا ہے جس پر وہ یقین دلاتی ہے کہ آج رہا تو اس کا کام تمام ہو جائے گا وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گنڈے یون کو باندھ کے تریا کے کنارے پھینک جاتے ہیں پھر گوز کے غائب ہونے پر پریشان اس کا لوکیشن ٹریک کرتا اس کے پاس پان جاتا ہے اور اسے پانی سے نکالتا اس کے لئے بہت پریشان نظر آتا ہے یون کو ہوش ملا کے گوز سے اپنے کورٹ سے کور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے اسے سچ نہیں بتا رہا تھا کیونکہ وہ اسے کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا اور آج اسے اس حالت میں دیکھے کہ وہ کافی اداس نظر آتا ہے یہاں وہ یون پہ ریویل کرتا ہے کہ وہ عورت گو کی اسیمان نہیں ہے وہ سے مزید سیکرٹس بھی بتانے لگتا ہے تو یون اسے روک دیتی ہے پر گوہ بہت کچھ بھی اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اتنے وقت سے وہ اپنے ہی رشتوں سے لڑ رہا تھا پھر یون کسی روشنی کی طرح اس کی زندگی میں آ گئی اسی لئے وہ سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہوئے ہمیشہ ساتھ رہنے کا کہتا ہے جس پر دونوں حق کر لیتے ہیں اگلے سین میں دونوں روم میں رومانٹک ہوتے نظر آتے ہیں جہاں ابھی بھی یون کے دل میں گو کی فیلنگز کو لے کے شک تھا پر گو سارے شک کو دور کر دیتا ہے جس پر یون شرماتے ہوئے سو جاتی ہے سینز گو کی ماں پر شفٹ ہوتے ہیں جو یون کے زندہ ہونے پر حیران تھی اور اب ان دونوں کو ہی ماننے کی پلاننگ کرنے لگتی ہے وہاں یون کو اس کے دوست کی کول آتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ گو کی ماں نے دوائی کا کام نہ کرنے پر ڈاکٹر سے ملنے کو بولا ہے تو وہ ڈاکٹر بنے کلینک جاتی ہے پر اسے پتا چلتا ہے کہ انہیں اس پیشن کا گو کی ماں سے رشتہ نہیں پتا اور وہ اکیلا ہی ملنے آئے کا پر ابھی وہ آدمی فیس کور کیا وہاں آ جاتا ہے اور وہ بھی اپاہی جوتا ہے جس پر یون اس کا گو کے پریواز سے رشتہ جاننے کے لئے اور کیوریوس ہو جاتا ہے پر خیر اس کا چیک اپ کر کے کہ وہ اسے کوئی دوائی دے دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنے دوست کے ساتھ کسی جگہ پہنچتی ہے پر گو بھی وہاں آ جاتا ہے تو اس کا دوست اسے وارن کرتا ہے جس پر یون کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ یہاں کیوں آ گیا پر وہ وہاں لین فیملی کی حید سے ملنے آیا تھا جو اور کوئی نہیں بلکہ یون ہی تھی آکر یون کا سچ کھلنے پر یون گو کو سادمی کی واش دکھاتے ہو پر پوچھتی ہے کہ یہ کس کی ہے جس پر گو واش بیند کے پریشان ہوئے اس مسئل سے دو رہنے کا کہتا ہے کیونکہ ایسے وہ اور ڈینجر میں پڑھ سکتی ہے پر یون اس کی نہیں سنتی پھر گو سے سرپرائز کرنے کے لئے وہی بلچ دیکھانے لے جاتا ہے جو اس نے یون کے لئے خرید لیا تھا پر اب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ تو ابھی یون کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہے یون اسے بتاتے کہ اسے یہ سب اپنی پرٹیکشن کے لئے کرنا پڑتا ہے تب ہی وہ دیکھتے کہ کچھ لوگ ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو وہ دونوں بھاگنے لگتے ہیں پر وہ گنڈینے کیل لیتے ہیں اور یون پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے گو پرٹیکٹ کرنے کے لئے اس کے اوپر آ جاتا ہے پر وہ زہر کی وجہ سے پہلے ہی ویک تھا تو یون اس کے لئے پریشان ہونے لگتی ہے کہ اتنی ہی دیر میں یون کے دوست ان کی مدد کے لئے آ جاتے ہیں تو یون گو کو یہ وان سے بھاگ جاتی ہے ہوش میں آنے پر گو یون کو اس کے پاس بیٹھا روتا دیکھتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ گو کی ماں نے وہ زہر گو کو دینے کے لئے لیا تھا پر گو اسے چپ گواتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ان کے اس کیوٹ مومنٹ میں یون کا دوست ہڈی بن کے آتا اسے بات کرنے کے لئے باہر بلا لیتا ہے نیک سین میں یون واپس داکٹر بنی گو کی ماں کے ساتھ اس آدمی سے ملنے جاتی ہے جس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی کیونکہ یون نے واپس ملنے کے لئے جان کے اسے غلط دوائی دی تھی اس آدمی کے پاس جانے پر یون حیران رہ جاتا ہے کہ وہ بلکل گو کا ہم شکل تھا اس کا علاج کرنے کے لئے وہ گو کی ماں سے سیکرٹ دوائی لیتی ہے جیسے وہ بدلنے لگی تھی پر ڈب بی پر سائن دے کے وہ پلان بدل لیتی ہے اور علاج کے کے وہاں سے چلی جاتی ہے گھر آ کے یون کا پتا چلتا ہے کہ وہ گو کا ہاف پرادر ہے ان کے پتا سیم ہے پھر موم علاق ہے پھر وہ ساری سٹوری بتانا شروع کرتا ہے کہ اس کے پتا نے پہلی شادی ختم ہونے کے بعد اس کی موم سے شادی کی پر جب وہ پرگننٹ تھی تو گو کی ساتھیلی ماں واپس آ گئیں گو کے فکر میں اس کے پتا نے 30% شیئر اس کے نام کر دیا پر ان کی موت کے بعد اس کی ساتھیلی ماں اس کی اور اس کی ماں کے جان کی تشمن بن گئی جس پر وہ دونوں وہاں سے بلٹ چلے گئے پر اتنی پروپیٹی ملنے پر اس کا سٹیپ پرادر سیلفش ہو گیا اور اس کے بہت تشمن بن گئے جنہوں نے اسے مارنے کی کوشش کی پر وہ اپائج ہو گیا اور دنیا کے لئے ڈیٹ کراتے دیا گیا تب کمپنی سنبھالنے کے لئے اس کی ساتھیلی ماں گو کو ڈھونگ لائی پر کابو کرنے کے لئے زہر دینے لگی اور اب وہ ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کی ماں گو کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں یہی نہیں اس کے ساتھیلے بھائی کو مزید بشمنوں سے بچانے کے لئے انہوں نے اس کی پلاسٹک سرجری کروا کے شکل بھی گو جیسی کرتی ہے اب گو کی ماں کو سبق سکھانے کے لئے دونوں فل ڈراما شروع کر دیتے ہیں پر وہ عورت بھی پاس نہیں آتی اور ان دونوں کو زہر دے کے مروا دیتی ہے جس کے بعد اپنے بیٹھے کو واپس گھر لا کے پارٹی کرنے لگتی ہے پر وہ دونوں ابھی بھی زندہ تھے جہاں یون گو کے سوتیلے بھائی کے ساتھ تھی جبکہ گو خود لوکر سے دوائی لینے گیا ہوا تھا اور نکالنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے پر وہ یون کو نہیں بتاتا یون اس سے کہتی کہ وہ اس پر بہت بھروسہ کرتی ہے اس سے وہ اسے دھوکہ نہ دے جس پر گو سے کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے پر نہیں بتا پاتا پہ ہی اس کے فلاش پیک سے پتا چلتا ہے کہ اسے دوائی دیکھ کے پتا چل گیا تھا کہ وہ فیک ہے نیک سین میں یون گو کے سوتیلے بھائی کی گرل فرن بن کے ان کے گھر چری جاتی ہے جہاں اسے گو کے بھائی سے پتا چلتا ہے کہ جو دوائی چوری ہوئی ہے وہ فیک ہے اور وہ ان کی شادی والے دن اصل دوائی یون کو گفٹ کرے گا کیونکہ اسے یقین ہے کہ چور دوائی لینے واپس ضرور آئے گا یہ سنکہ یون گو سے بات کرنے جاتی ہے کیونکہ اس کے موہ سے ستھ سننا چاہتی تھی لیکن اندر ہی اندر یہ دونوں یہی سوچ رہے تھے آ جاتا ہے اور یون بھی سچ بتا دیتی ہے کہ وہ تو گو کی پتنی ہے یہی نہیں لینگ وہاں آتے ہوئے ریویل کرتی ہے کہ گو کا سوتیلہ بھائی اصل میں اس کے پتا کا نہیں بلکہ نوکر کا بیٹا ہے ان کے فرود کی وجہ سے پولسوں نے اڈریسٹ کر کے لے جاتی ہے اور گو اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے لینگ کے نام پروپٹی کر کے یون کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے نیک سین میں وہ یون کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اسے آ کے روکتی کہتی ہے کہ وہ دوائی سے ٹھیک ہو بھی گئی تو گو کے بھگر نہیں رہ سکتی اسے انہیں ساتھ رہ کے کوئی حل نکال نہ ہوگا اور اسی کیوٹ اور ایموشنل مومنٹ پہ یہ سیزن یہیں انڈ جاتا ہے تھانک یو فور ووچنگ